ساتھی گریابنزلے میں ایک دسمبر سے سمرتھن مولے پر دھان خریدی شروع ہونے جا رہی ہے اور سرکار نے دھان خریدی کی پوری تیاری کرنے کا دعویٰ کیا اب دھان بیچنے کے لیے سمیتیوں میں کسانوں کو ٹوکن جاری کرنے کا کام چل رہا ہے سرکار نے سمرتھن مولے اٹھارہ سو پیٹیس روپے کا بھکتان کرنے کا دعویٰ کیا ہے ساتھی پچیس سو روپے کے انتر کی راشی بعد میں بونس کے طور پر دینے کا بھروسہ دیا ہے اور اس کے باوجود بھی کسان سنچے میں ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ جب سرکار نے پچیس سو روپے میں دھان خریدنے کا دعویٰ کیا تھا تو ان کا دھان اتنے میں ہی خریدا جائے اور اس کا بھکتان بھی ایک مشت کیا جائے کسان سرکار کے فیصلے سے ناراض ہو گئے ہیں اور وعدہ خلافی کاروپ لگا رہی ہیں سرکار ہاتھ پچیس روپے گھوشنا کرے ہیں لیکن ہم ہمیں سنسائے ہو تھے کہ ابھی یہاں جو بورڈم لکھے ہیں پتلا دھان اٹھارہ سو پینٹیس موٹا اٹھارہ سو پندرہ سہرنا اٹھارہ سو پندرہ سرکار جب پچیس سو روپے ہم خریدنا ہے تو اپن بورڈم لکھنا چاہے یہ پچیس سو روپے سنسائے ہو رہا ہے اور سرکار اپنے وعدے سے مگردی نگر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی جب سرکار وعدہ گیا ہے تو پچیس روپے اگموز سے دینا چاہے ابھی تو مستی کروپ سے دھوکہ والی بات ہو رہا ہے چھتنگل کی مگرد سرکار دیکھیں ایک دسمبر سے یہ خریدی شروع ہونا ہے اور ایک خریدی کے ایک سفتہ پہلے ہی اس ریٹ کو ڈکلیر کیا گیا ہے لیکن جو پورا ماہول ہے پورا پچھرے سال جو خریدی ہوئی تھی پچیس سو روپے میں تو اس بار بھی کسان جانتا تھا کہ انہیں پچیس سو روپے ہی ملے گا لیکن این وقت پہ جو پچیس سو روپے خریدی کا جو پینٹ ہے سرکار نے دوبارہ جو ہے یہ گھوٹنا کرتی یہ پیچ کو پاسا دیا ہے جس سے کسان کافی نہ راج ہیں کسانوں سے جب ہم نے بات کیا تو کسانوں کا سیدھا اور ساپ طور پر یہی کہنا ہے کہ جو پڑھے ہوئی قیمت تھی پچیس سو روپے کیمت تھی اسی انپاس میں ہی وہ مجدوری اور انہیں سرکار کے جو کرسی ساماغری تھے اور جو کسانی میں جو ان کو مہنٹانہ دینا پڑا تو وہ بڑے ہوئی قیمت کے آدار پر دیا تھا تو این وقت پہ اگر کسان کو ریٹ کم ملتا ہے تو ان کو بلکل نقصان ہوگا اور جو بات کلیر ابھی تک سرکار کی طرف سے ڈیکلیر نہیں ہوگا ہے کہ انہیں پچیس سو روپے ملے گا نہیں ملے گا سرکار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی کمیٹی بیٹھی ہے اور وہ پچیس سو روپے کسی بھی حال میں ملے گا ایکسپرس اسپریشن میں تنا ہے کچھ روپے خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سواراج ایکسپریس